بسم اللہ الرحمن الرحیم یتحقق القبض الحکمی اعتباراً وحکماً بالتخلی مع التمکین من التصرف ولو لم یوجد القبض حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قبل ہم نے پڑھی تھی اسی کو یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آگے والی بات سنوی میں آئے کہ قبض الحکمی کا اعتبار کیا جاتا ہے حکمی طور پر اور فی طور پر ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ضرورت ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مناولت الائیدی کی ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے قبلہ کرنا مشکل ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کہاں پہ آپ ہاتھ لگائیں گے کیسے کریے تو بہت ساری صورتیں ایسے ہوتی ہیں جس کے ترح قبض حکمی پائے جاتا ہے اب وہ کس طرح ہوتا ہے وحکماً بتخلیتی معمیات تمکین منتصرف کہہ رہے ہیں اس پہ اس وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے جب اس کے اندر تمکین منتصرف ہو جائے تصرف پر اس کو تمکین دے دی جائے وَلَوْ لَمْ يُوجَدِ الْقَبْضُ حِسْتَنَ یا اگرنچہ اس کے اندر اسی قبضہ ایسے نظر نہ آ رہا ہوں جیسے میں اکراب میں مختلی بچھا لیتی نا کہ بھئی ہے اپنے ساری قبضہ یہ ہوای جہاں ہے اب ہوای جہاں اس کو وہ ہے وہاں کے لینڈ کے وہاں فلانے کا پھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ڈاکیومنٹ دے دی اور نے کہا بھا یہ جہاں ہے جہاں اس کو جہاں اس کو جو کیسے قبضہ کرے گا ڈاکیومنٹ اس کے اندر کوئی نکیل ہوتی ہے اور نکیل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح بہت سائی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر قبضہ شیف ہے سمندر کے اندر کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے اور آپ کو ڈاکیومنٹ دے دیئے اب آپ اسے قبضہ کیسے کریں گے ایترگرین پانی ملتے چل جائیں گا ایترگرین پانی ملتے چل جائے گا تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا تو کہیں اس کے اندر قبضہ حکمی ہی کافی ہوگا اب آگے بتا رہے ہیں جناب یہ بات پہلے بھی اب بتا چکے ہیں کہ قبضہ حکمی کا اعتبار جو ہوتا ہے نا وہ عرف کے ساتھ سے ہوتا ہے اور فرنا سے کرنس شارع ہے لوگوں کو جو قسطم ہے لوگوں کو جو عرف ہے لوگوں کو جو تعامل ہے جب بہت بڑھ جاتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے شارع کا نصر کیونکہ مارعہ حضران وغانتر حضران لَن يَشْتَمِعْ اُمَّتِ عَلَتْ غَلَى عَلَى جاتا ہے یہ ایک سوال ہمیشہ اکثر ہی عدد کے ساتھ یہ شرور ہے نا آپ نے دیکھا کہ حدیث کے اندر بھی شرور والے بات کو اعتبار نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں اکثر لوگ اس طرح ہیں اُشَاہد ہوتا ہے اُکر دکھا چیز ہوتی ہیں ان کے حسول حدیث کے اندر بھی اس کو اعتبار نہیں کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ سُورِ الْقَبْدِ الْحُکْمِ الْمَوْتَبَرَةِ شَرْعَنْ وَعْرْفَنْ مَا يَا کہہ رہے ہیں کہ جو قبضِ حُکْمی کی جو بعض صورتیں ہیں وَمِنْ مِنْ تَبْرَعِذِيَا ہے وَمِنْ انی بعض صورتیں ہیں قبضِ سُورِ حُکْمِ کی شَرْعَنْ وَعْرْفَنْ مَا يَا تِي جو آگے آ رہی ہے جو آگے یہ ما محصولہ ہے یہ ٹھیک ہے نا آیاتی جو آگے آ رہی ہے اب پہلے سے سب کیا بتائیں الْقَيْدُ الْمَصْرَفِي فِي الْمَبْلَغْ مِنْ مَالِ فِي حِسَابِ الْعَمِيلِ فِي الْحَالَاتِ الْعَالِيَةِ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا چیک ہے الْقَيْدُ الْمَصْرَفِي کے معنی کیا ہے بینک کا چیک لِمَبْلَغِ مِنْ الْمَالِ ایک اماؤنٹ کا روپے کے یا مال کے ایک اماؤنٹ ایک اس کا مبلغ ہے ایک پیس اماؤنٹ ہے مقدار ہے اس کو دیا جا رہا ہے فِي حِسَابِ الْعَمِيلِ کس کے ایکاؤنٹ میں عمیل کے ایکاؤنٹ میں فِي الْحَالَاتِ الْعَالِ اس کی بھی دردل صورتیں ہیں نمبر ایک اِذَا اَوْدَعَ فِي حِسَابِ الْعَبِيلِ مَبْلَغْ مِنْ الْمَالِ مُبَاشَرَةً اور بِحَوَالَةِ الْمَصْرَفِيَةِ دو صورتیں بتاتی ہیں کہہ رہا ہے کہ ایک آدم نے ڈیپوزٹ کر دیا اوضع ڈیپوزٹ کر دیا پیسے جمع کرا دیئے فِي حِسَابِ الْعَمِيلِ اپنے کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں کیا مبلغ من المال مجھے صرف ہو رہا ہے نا یہ تو لیارا اس نے ایک طرف سے ڈالر دینا ہوگا اور ایک طرف سے روپیا ٹھیک ہے نا تو جو بھی ہے کوئی آبی ہے کوئی ہر آدمی حمیل ہے ہر آدمی جائے خوبہ ہے ہر آدمی مشتری ہے تو ایک آدمی نے دوسرے کے ایکاؤنٹ میں کیا کیا پیسے جمع کرا دیئے فولی طور پر یا اس نے کیا کر دیا چیک جمع کرا دیا اور دوسرے نے بھی اس کے جواب میں کیسے جمع کرا دیا یا چیک جمع کرا دیا اور اسی کے وقت ایک ہی بینکہ ہے اور ایک ہی بینکہ اندر جائے رہا وہ دونوں ٹرانسفر ہو کر باسم ہے اوکی تو کیا ہو گئی تقابس بایا گیا اذا آقد الالقانی عقد صرف الناجز بینہو و بین المؤسسہ بحال شرائع العملہ بعملت اخرال حساب العمیل کہہ رہے ہیں کہ اگر عمیل عقد کرے عقد صرف الناجز عقد صرف الناجز کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عقد ہو جو معلق نہ ہو بلکہ کیا ہو ناجز حال بینہو و بین المؤسسہ اپنے درمیان اور اسلامی بینک کے درمیان بحال شرائع عملت اخرال جب وہ خرید رہا ہو کوئی ایک کرنسی دوسرے کرنسی کہیے بس لحساب العمیل کس طرح خرید رہا ہو کہ آرلیڈی اس بندے کا اس عمیل کا اس بینک کے اندر حساب اکانڈ موجود ہے اور اس میں پیسے موجود ہیں اب اس کو ڈالر اٹھا کے دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے اکانڈ سے پیسے ڈیویڈ کر دیتا ہوں پیسے کیا کر دیتا ہوں ڈیویڈ کر دیتا ہوں نکال دیتا ہوں یا تتاہ کر دیتا ہوں بات سمجھے ہیں یہ بھی سکی ہو جائے اب آگے ایک اور بتا رہے ہیں اذا اکتاعت المؤسسہ بی امر العمیل مبلغا من حساب له او لتضمه الى حساب آخر بعملت اخرى فی المؤسست نفسیہ او غیریہ لسالح العمیل اولی مصطفی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤسسہ نے پیسے اس کی اکانڈ سے ڈیویڈ کر لیے کاٹ لیے مبلغا من حساب له ایک خاص مبلغ کے جہاں پر اس کا اکانڈ تھا کیوں نکالے لتضمه الى حساب آخر تاکہ اس کو پیسے کو لے جا کے ملائے دوسری اکانڈ کے اندر بعملت اخرى کس کے عوض دوسرے عملہ کے عوض فی المؤسس نفسیہ وہ بھی اسی مؤسس ہمیں ہے او غیریہ یا کسی دوسری جگہ پر ہے کس لیے ملائے لسالح العمیل اولی مصطفی دناخر عمیل کے لیے ملائے یا کسی اور اس کے اس کو نمائندہ ہے اس کے لیے ملائے ٹھیک ہے نا اور اس کو اٹھا کے کیس پکڑا کے دے دی وعال مؤسسہ مراعاہ جاغذت سرفی فر شریعت رسلہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بارلخہ ایک بینک کے دوسرے بینک میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو ماں پر ٹرانسفر کر دیا یہاں تک کہ اگر بل فرض آپ نے چیک کاٹ کے دیا اور چیک کاٹ کے دینے میں اس دوسرے اس میں پیسے لے لئے اس کو بتا ہے کہ بینک میں بیننس تو ہے مجھو اس نے چیک کیا اب وہ لیکن وہ ماں سے کریٹ ہونے میں ڈیمٹ ہونے میں پانچ دس میں تو لگیں گے پانچ دس میں تو لگیں گے تو اب ایسے میں اس جو مبدار ہے وقت کی کیا اس کو تقابل سے مجلس کہا جائے گا یہ تقابل سے مجلس نہیں کہا جائے گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ جو وقت ہے یہ جو بدت ہے یہ کیا ہے مغتفر ہے اس کے کیا مطلب ہے مغتفر کا مطلب کیا ہے معاف بھئی دیکھیں نا اتنا تو ہوتا ہی ہے نا تسامح کہتے رہے ہیں تسامح تسامح ہے اس چیز کو ایک طریقہ سے مصامحت کر لی جائے گی کہ بھئی اتنا وقت تو لگتا ہی ہے فیلی طور پر تو یہ تو ایک خود بخود ہے ایسا نہیں ہوسکتا کہ آپ جو آپ نے ادھر پیسے دی اب تو خیر پیسے دی بجانر اب تو یہ کہ آپ نے اپنے پیسے ڈالیا داخل میں ایک ہی سیکنگ جنگ دین کریڈ ہو رہے ہیں ایک ہی سیکنگ گنا رہے ہیں ایک ہوتا ہی ہوتا ہے مسئ� کٹ پورا سیک depart پر پھلا آپ ل�تے تھے وہ اس کو دیتا تھا وہ سائن کرتا تھا سائن کرتا تھا سائن کرتا تھا وہ وہاں جاتا تھا وہاں ہے کہ یہ چلتا تھا اس نے کہا کہ میرے دوست کو جو نے پیسے منتقل کرنے ہے تیرے پہلے سے اس کا بیریفیشری ایڈ کیا ہے جس وہاں پہ کلک کیا اور عمون لیتی وہی 20,000 روپر محسوس بھیجا ہے 20,000 روپر محسوس بھیجا ہے ایک سیکنڈ جانا منتقل ہویا تھا اب تو وہ جو ایک وقت ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے ترتی طرح بہرحال بھی اپرانی باتیں ہیں اچھا جی آگے دیکھئے کہہ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ایک قید مصرفی ہے اکاؤنٹ کے اندر جو تھوڑا بہت تاقید ہوتی ہے اس کو مختفر کر لیا جائے گا اس کو تسامح کر لیا جائے گا اس کو فارغو کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے گا اس کی وجہ سے نجائز نہیں کہیں گے بسورت اللہی بشرتے کہ اللہی اتمکر المستفید بھیا من تسلم فے بشرتے کہ اس پہ جو مستفید بھیا ہے تو حقیقی معنی میں تسلم ہو جائے اللہ المدت المتعارف علیہا فی اسباکت تعاق اور وہ بھی مدت ایسی ہونی شاہیے یہ نہ ہوں کہ پتہ ہے گھنٹو گھنٹو لگ رہے ہیں بلکہ بلکہ اتنی مدت جو کہ عام طور پر اس قسم کے بازاروں میں اس طرح کے اسواق المال میں کیپنل مارکٹ کے اندر معمول بھی ہی ہے معمول بھیا ہے متعارف ہے اس طرح کے عام طور پر اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ہمکے بات سمع ہے ہمکے علیہ انہو لا ایجوز المستفی ایت تصرفا فی عملت خلال مدت المختفرہ ہاں الوٹن یہ بات ضروری ہے کہ جو مشتری ہے یا جو مستفید ہے وہ تصرف نہیں لرسکتا اس عملہ میں جس کو وہ کیش ملیا ہے اس دوران جس دوران اس کے پیسے کلانسفر ہو رہے ہیں اور اس پر ٹائم لگ رہا ہے الا باز ان یحسن اصل قدر منصرفی بید انتصالی واقعی تسلیم فیلی یہاں تک ایک حاقیقی مانو میں جو اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ چلے جائیں اور اس کے اندر تسلیم فیلی اور حاقیقی مانو میں کبضہ اس کو مل جائیں کیونکہ ابھی تائم لگرا ہے ابھی اس نے ابھی جیس چیک لکھا ابھی اس کو جانا وہ ابھی وہ انتقل ہیں انہیں پانچ دسمیلے لے اور اس نے کہا رہا ہے کہ میں پیسے بھی گئے میں بھاج رہا ہوں۔ باقتا ہے کہ جب کہ کچھ ایرا را گیا یہ خرابی ہو گیا جب تو پیسے فس جائے گا۔ کہہ رہا ہی اس کو کچھ دیرہ بٹھا گے رکھیے۔ ٹھیک ہے نا تسلو الشیق اذا کان لہو رسید قابل للسحب بالعملت المکتوب بہا ہندہ استیفاہی و تمہجو المحسسس لہو کہہ رہے ہیں کہ شیک کا حصول کر لینا ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے تو نہیں دے رہا ہے وہ وہ آپ کو کیش روپیا نہیں دے رہا بلکہ اس کی جگہ کیا دے رہا ہے شیک دے رہا ہے کب اذا کان لہو رو سیدن اگر اس کے پیچھے بیلنس ہو اگر اس کے پیچھے کیا ہو بیلنس ہو پتہ رہا ہے اس کے پیچھے بیلنس ہی نہیں ہے تو سائدہ وہ تو جائے گا وہ باونس ہو جائے گا پیچھا وہ دیکھے بیلنس بھی ہے تو بیلنس اگر ہے اس کے پاس اور اس کا چیک دے دے تو ہو جائے گا اور بیلنس بھی کیسا ہو یہ نہ ہو کہ مرہون ہو باگ اگر ایسے بھی ہوتا ہے بیلنس بھی ہوتا ہے لیکن وہ پتہ رہا جیو تو فلان جگہ کلٹلائز ہے فلان جگہ مرہون ہے تو قابل صاحب نہیں ہے اسکر اکاؤنٹ کلا ہوا ہے اس پر اسکر اکاؤنٹ کہتے ہیں جب آپ یہ نکال نہیں سکتے ہیں وہاں سے پھر کیا کریں گے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اوپن ہے یا نہیں ہے اس کو نکال سکتے ہیں قابل صاحب اور یہ بھی کہ اس سے چیک بنا کے دیا ڈالر کا اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپیزہ ہے اسی عملہ کا ہونا چاہیے جو اس کو بلکھا ہوا ہے اکاؤنٹ بھی اسی عملہ کا ہو جس کا چیک ہے اندہ استفائی جب اس کو حصول کریں وَتَمْ مَحِجْدُ مَحْسَدُ اور محصول اس پر محل لگا دے ریجسٹرے کر لیا ہاں میں نے لگیا اور یہ چضائیہ با سمع ہے کہ تب جو ہے جا کے اس کا استفاق یا اس کا تسلم یا تسلیم اکمل ہوا اب آگے کیا کہنے ہیں تسلم البائے قسیمت الدفع موقع من حامل بطاقت الاحتمان المشتری فی الحالت اللذی یمکن فیها للمحصصہ المصدرہ للبطاقہ ان تدفع المبلغ الى قابل بطاقہ بدون اجل یہاں سے بات کر رہے ہیں کریل کارٹ آگے میں سے یہ چند میرا کیا خیلیت تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ ویسے جو کریلیٹ کارٹ کا جو الیک سے ابھی ایک پورا پورا ایک چپٹر آئے گا ایک پورا سٹینڈر آئے گا الیک سے اس پر کریلیٹ کارٹ کی اخسام بغا رہا اس کے سارے احتام بیان کر رہی ہے لیکن آپ کو مطلقہ نہیں ہے یہاں پر ایک مختصصی بات یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کریلیٹ کارٹ استعمال کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک دوگان سے خریداری کی میں اس کیا مثال کے طور پر لیٹخیف صاحب کو اگرم نے ایک موبائل کی دوگان کھولیا اور میں اگران کیا ان سے دوگان سے موبائل خریدہ اور میں نے کیش نہیں دیا لیکن یہ اپنے sanee کارٹ بھی آپ کو مطلقہ ہونوں کو مشین پہ سوائب کیا اور سوائب کرنے اس کے بعد وہاں سے ایک پچھی نکلتی ہے مشین سے وہ میں سائن کر دیتا ہوں بالوقات سائن کرتے ہیں بالوقات خالی نمپہ ڈاز گئے تو کافی ہو جاتا ہے تو وہ پچھی نکلائی اب وہ پچھی رہنے اٹھا گئے اپنے بارا رکھ لی وہاں سے میں اس کو کہتے ہیں واؤچر کیا ہوتا ہے تو ان کے پاس واؤچر آ گیا ٹھیک ہے یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کرنسی کی تجارت کر رہا ہے کرنسی کی تجارت کر رہا ہے اور پیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کار کرتا ہے اور اس کو واؤچر مل جاتا ہے اور وہ واؤچر اسی وقت جا کر اس کے اپنے مینک سے جا کر مصول کر سکتا ہے پیسے اس کی بنیاد پر یا خود بخود واؤچر سے آپ تو یہ ہونے لگا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے واؤچر سارے جمع کر کے لے کے جاتے تھے اور پہنک کے پاس اور جا کے جو ہے وہ جاتے تھے وہاں کے لئے دن میں آپ کو پیسے دے جاتا یہ اب شو دے جاتا تھا بہنچر دیکھ کے لیکن لیکن اب سارا سسٹم آؤٹو پر ہو گیا جیسی یہاں سے ہوتا ہے جیسی وہ پیسہ نکلتا ہے وہاں سے جیسی اس پر شائن ہوتا ہے تو فوراں جو ہے وہ پیسہ آؤٹومیٹک بینک سے اس کے کورن میں آ جاتا ہے بہت سمیں آپ کے لہذا یہ بھی کافی ہے یہ بات کہہ رہے ہیں تسلم البائع قسیمد الدفع الموقع من حامل بتاقض الاعتمان وصول کر لینا بائع کا جو فروخت کرنگا ہے بیچنے والا ہے کس چیز کا بے وصول کر لینا قسیمد الدفع ووچر کا جو اس نے دیا تھا وہ کیسے وصول کر لیا الموقع سگنیٹر کے ساتھ من حامل بتاقض الاعتمان کریڈیٹ کارڈ ہولڈر کے ساتھ یعنی میں نے پاس کریڈیٹ کارڈ تھا میں نے سائن کر کے انہوں نے بہت سے مجھے دیا سائن کرنے کے لیے میں سائن کر کے ان کو حافظ پکڑا دیا ٹھیک ہے فالحالت اللتی یمکن فیاری الموسیسہ المسدر البتاقہ بشرت ہے کہ اس کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ اس موسیسہ سے جس نے وہ کارڈ ایشو کیا ہے وہ جا کر اس سے پیسے وصول کر لے اور وہ بغیر کسی محلت دیئے وہ فورم پیسے اس کو ادا کر لے اللتی یمکن فیہا للموسیسہ المسدر البتاقہ ان تدفع المبلغ الى قابل البتاقہ بدونی اجاز جس نے یہ کارڈ ایکسپ کیا ہے جس جو مشتری ہے جو بائے ہے وہ جائے اور جا کر اس موسدر البتاقہ یہ ماسٹر کارڈ ہے یہ عمیزہ کارڈ ہے اس کی یا اس کو کوئی نمائندہ بینک ہے اس کے پاس جا ہے اس کو جب بائچہ و باؤنسر دے اب وہ پیسے اس پر پکڑا دے یہ نہیں کر رہ گئی ایک کارڈ لیکن یہ بھی بیسہ اپرانی بات ہے اب تو میں نے آپ کو بتایا نا اب تو اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے جیسی آپ کریٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں فوراں پیسے چلے جاتے ہیں اس کے پاس نہ آجاتے ہیں وہ الہم بات ہیں کہ آیا میرے ایک آنٹ سے کب نکلیں گے اگر میرے ایک آنٹ سے کریٹ کارڈ ہے تو وہ ایک مین آباد نکلیں گے اور اگر وہ ڈیویڈ کارڈ ہے تو فوراں نکلیں گے بات سمیں گے چارج کارڈ ہے تم بھی ایک مین آباد نکلیں گے میں سب سے آگیا بتائیں گے انشاءاللہ بس جگاں موتی موتی موسیقی